موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات وقت تو ہوتا ہے آپ کے اس بحال کا میں ہوں جس کا میز بان جنید سلیم اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سکھ بھائی سرزی اکار جنید بھائی آج تا بنا بادیا بیدر ہویا پہ مجھا آگیا ہی تھے آمدہ اب تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کے پروگرام میں چاڑک بھی باتشیت ہوگی مگر راستے میں بھی کوئی بندہ چوپ نہیں کیا کیونکہ بیدر بہت اچھا ہوا چلنڈ ڈائی بہت اچھی بیدر تے چنگا ہو گیا لیکن پانی گوڑے گوڑے تک آگیا سی تیرے گوڑے بھی تے نہیں میں آنا پانی کھلو پہ تے ترے گوڑے ڈوپ جان دیا پانی جو ہو جا پہ تو سارا ڈوپ جان دیا اور پانی بھا دیا ستاہ جی آپ جب بارش میں آتے ہیں اس کو تیلی پر اٹھا لیا کرے اور بارش دے پانی جو ڈوپ چلنا سیگا تے باہر نکل کرتا بیرے سا لڑنا بھی جروری ہم دا پانی بیسے تمہارے سنے آگے لاہور میں درخت پڑے ٹی دیا اس طرح کا نسکان بھی ہو جاتا ہے بس یہ تو پھر ساتھ ساتھ جانا گوشیاں دا میاں اور مندر دارا لگ دا بارش دا بڑا جی پتہ نہیں کی گا لے نا دی کسمت اینا دے کارلا کوئی بانٹ ٹوٹ دا ہمیشہ اینا دو ہی پانیاں ہوں دا تو میرے کسے تھے سنانا آیا اپنی گال کرنا آیا تھے دیکھو بھی بارش بیسے تو ڈیگ رہے ہوں دیا بہت سارے کوئی بارش ہو تو کوئی پیدا ہو جائے تو پھر جو دنیا داری ہے اس میں پھر نفع نقصان تو ساتھ ساتھ یہ بلرام سنگھ کا دیکھو نا ابھی بارش تو آج ہوئی ہے پر سو جب دیری چلی ہے تو اس نے بار توتیاں ڈالی ہوئی تھی سوکڑے کڑی چار توتیاں تھی تین اوٹ گئی کوئی سوٹ بچیا پا گیا ایدیاں تو توتیاں اٹھیاں نا تو چس بندر آپ اٹھ گیا پراں ٹلو ماں دی پہلی چا جا گے پڑے آئے دو بارش چال دیا تو اٹھیاں درنا اب دیکھوڑا جی بارش ہوتی ہے تو جیمیدار خوش ہوتی ہے چونکہ جیمیدار کو بارش چاہیے مونجی کے لیے پانی بڑا جروری ہوتا ہے اوڑ کا ریزہ روٹی میں اجافہ ہوتا ہے اب ملندر کا ریزہ روٹی ماریا گیا بس بارش ہوئی ہے نا دا کوٹھا ڈیک پیا اس بچارے دا باندر بکرا دے کتا تین نہیں چاہتھ لیا گیا بس تین اوڑا زفاگی اگیا آگیا اور تینیں کٹھے بندے ہی کٹھے ہی آئے ساتھ تھے آہ گلو باش باہی اب مونجی کو تو پانی چاہیے آہ پرلانگ کو بار بار ماں گدا پانی اے انہیں بھی ٹیڑ جی مونجی بی جی ہونی ہے اچھا زردار جی یہ بتائیں کہ اس پار پاکستان آنا ہوا وہ گروہر جن دیو جی کی شہیدی دن کی تقریبات کے سلسلے یوں سی کے جوڑ میں لکھ لیا آئے ہوئے پیسے بھی آتے رہتے ہیں جی پاکستان تو یہاں آکے تو بڑی تھندک پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کا میرا خیال ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ جو ثقافتی اور مذہبی ورثہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے یہاں یہاں سچی بات بات یہ ہے جی کہ ہم تو جب بھی درائے ہیں ہمیں تو محبتیں اتنی ملتی ہیں رب جانتا باپ جانتا دل دل نہیں کرتا تو یہاں پہ آکے تو بڑے خوش ہوتے ہیں انڈین میڈیا تو کچھ اور پرپیگنڈا کرتا ہے کچھ بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے نا یہ تو ایسے ہی بس سے شروع ہو جاتا ہے ان کو تو کوئی بات چاہیے ہوتی ہے بولڑے کے لیے اب ٹیلی بیئن جب چل رہا ہوتا تو کسی نے آگے سائلنٹ تو نہیں نا بیٹھ جانا ٹی بی کے اوپر ہے ٹی بی تو لگاتے ہیں اس لیے نا کہ اس میں فوٹو کے ساتھ باج بھی آتی ہے اور باج کے ساتھ فوٹو بھی آتی ہے تو جس کی فوٹو آ رہی ہے اس نے باج تو نکال نہیں ہے اب یہ جو آپ کے پشاور میں آپ کے لیڈر چرنجیت سنگھ کا قتل ہوئے اس کے بعد انڈین میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا پتہ نہیں کہ آگے جیس میں فلاہ ملاویز ہے اور ان کے خاندان کی پاکستان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ چرنجیت سنگھ کی جو میت تھی وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے شمشان گھاٹ لے کے گئے بات یہ ہے بھائی جی گوشانہ کریا جی دیکھو میڈیا جو ہوتا ہے نا جی آپ بھی میڈیا کے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہ تو سکینڈل بنا لیتے ہیں ہماری تو دل کی اپنی عباد یہ ہے کہ یہ ہمارے بابا گرونا نگ سرکار کی ترتی ہے یہ جو قتل ہو گیا کسی ہمارے زردار پائی کا یہ تو اب ساری دنیا کے اوپر کام یہ ہو رہی ہے یہ اچھا کام تو نہیں ہے زردار جی آپس میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ قتل کروائے بھی جاتے ہیں نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی یہ بات یہ ہے کہ جو سے ایک برادری ہے نا زردار لوگ ہیں جو وہ تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پاکستان کی ترتی پر پہو رکھتے ہیں ٹھانڈ پڑ جاتی ہے بس پا جی ساڑے ہندوستان چے نفرت بچے بہت پیدا ہو گئی آپ کے باجیل آپ نے کتے مچے تیرا بچے ہے جو چوتھ میں سال پھر پر جائی کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے ہر سال کا میرا خیال ایک ہی موڈل ہے نا ایک سال بغتا ہیا سی پھر اگلے سال آپ نے جوڑا ہی دیتا وہ ہی ہو گیا نا بچے آلے دوالے بٹھا کے بھوئے تبہ کے گادہ تیرے نہیں کرارا میں نو پٹیا بیدا سمہ کی پیار بھی جو کھٹیا تیرے نہیں کرارا میں نو پٹیا اور ان تیرہ بچوں کا سب سے جیادہ نقصان بلرام کو ہوا یہ ہمسایا ملندر کا ہاں جی ہاں جی اور پہلے گار کی دی بار کے اوپر سے دیکھتا اس کے بچے باہر تو نہیں کھیل رہے اگر نہ کھیل رہے ہو پھر گر سے باہر نکڑتا چونکہ بچے تیرہ دے تیرہ ہی چھرار تھی ایک نمبر تے چھتان دی ٹوٹی لی جی تکیتے ترسی مجھے تو بلرام جی بتا رہے تھے کہ بڑے بھادر اور دلیر ہے انہوں نے شیر کی گردن مروڑ کے اس کو مار دیا تھا ہاں جی ہاں جی مگر او چھے رہے ہی نا او رون دا سی ہاں جی نا تباڑے ہی تھے نون لیگ بھالے نہیں اپنی جیب تے بان کے پہر دے او بڑا چھے رہے ہی وہ دی مروڑ دی تی گردنے دے پایر راولا پاڑ کے بچے کٹ دیتا رون دے بیش پر نون لیگی اے چھے جاہد سندھوں نے باہر نکڑ کے بڑا پنے آئی بڑا سیاہنا ہے ایک دن کہیں دا چھراب چھاڑ دے رہی ہمیں اے نے میرا بڑا نسکان کی تا آج میں نہیں چھڑنا ہے انہوں میں چھڑتی چھرا وہ اندر کی نیاں وڑی یہ چیشیاں پی پی نکرے لائیاں کھالی چیشیاں توڑیاں انہیں باہر کہیں دا آ تو او بوت لیاں اور جی دی پڑیا تو میں ایک باری گڑڈی کاند چماری شاہاں دو جی چوکے سٹی تھلے آ تو او بوت لیاں جی نو پی کے ماں پاؤڑی یہاں بچوڑ ڈگا چی تیچی پھاڑ کے ماری کاند لیاں آ تو او بوت لیاں جی دی بھائیا تو میں ایک تاری تائک لو بیچ تویاں چاؤں تھی نو ہاتھ پایا تو اوپر ایسی کہیں دکھ تو پرے ہڑ جا ہلے تیرا کوئی کچھوڑ رہے اچھا سردار جی بات ہو رہی تھی ہندوستانی میڈیا کے پروپیگنڈے کی تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی بارٹر کھول دیا جائے تو کئی پاکستانی سکھ ہندوستان چلے جائیں گے بات یہ ہے پہلے بھی میں تو کہہ چکا ہوں یہ میڈیا جو ہوتا ہے میں آبھی کے ساتھ پھر ارج کروں گا اس کی جو دل میں آئے مرجی کر لیتا ہے بھائی ہم تو یہاں پہ آتے ہیں یہاں کے جو مقامی سکھ ہے پاکستان کے اب پروپیسر کلیان سنگھ ملا مجھے وہ تو بڑی تریوے کر رہا تھا کہہ رہا تھا وہ ہماری یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے کہ ساتھ تر ہجار ہو گئی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ سرداروں کو پاکستانی گورنمنٹ نے ہر شعبے میں سیٹے دی ہیں ان کو اچھتی ہے پھوج میں سکھ پرتی ہو گئے ادھر ٹریفک پولیس میں ہم نے سکھ دیکھے پھر یونیبرستیوں میں پڑھا رہے ہیں اسلاحات سکھ ہیں کلیان جو ہمارا دوست ہے وہ پروپیسر ہے یہاں لاور گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا پنجابی سردار جی اب تو سکھ جو ہے وہ اینکر آگئے ہیں ریپورٹنگ ٹی وی پہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ سکھ جو ہے مندرہ آگئے ہیں تو کیا جنورت ہے ایک کہیں ٹیکڑی ایک بارڈر کھوڑ دیا جائے تو اندر چلے جائے میں سارا یہ مسپرا پیگنڈا ہوتا ہے سردار جی یہاں پہ رمضان و مبارک کے دوران جو پشاور میں سب سے بڑا جو دسترخان تھا جو اشتار دسترخان تھا وہ سکھ بھائیوں کی طرف سے لگایا جاتا تھا لیڈی ریڈنگ آسپٹل کے باہر تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے وہاں پہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے جبرمجان کا مہینہ آتا سارے سردار جو ہیں وہ سارے خوشیوں کے ان کا ساتھ دیتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ساتھ یہ آپ ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ خوشی کے ساتھ دلنا ہوتا تو ادھر بھی بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے اپنے محلے میں کئی مسلمان ہیں وہ جبرمجان کا مہینہ آتا تو پڑے رام سے وہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم بھی ان کا بڑا کیان رکھتے ہیں اور پھر اکٹھے بیٹھنا اٹھنا آپ جکین مانے جنیت صاحب ہمارے سرداروں کے لڑکے جوان جتنے بھی ہیں وہ ادھر مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بلکل بانجوں کی ترہے ہیں اے سرم جاندے چھ افتاری بھی لے شربت دے ہوتے میری ڈیوٹی سی بہتہ بنا لی جانا ہمارے سارے پارلاام پڑاپڑا ٹیز سھ کھٹتят اور اسm سن EMT تج ہمارے سورٹ بنسا ہے تج اس ہمارے سورٹ ہمارے سورٹ گ�ی خ کہ آپس دا موجود لگائی رہی دانا جی ایک باری ساتھے سر تارہا تھے منڈیا نے پھاڑ کے سلیم بار گڑی بچ ستا ودی منجی چاک کے تے نیر تے کنڈے راکھا ہے سلیم نے ستیاں پہ پاسا پرتایا سے دا نیر جی ساری رات بچارے نو گلے خواب آمدے رہی سویرے اٹھ کے اوہ سلیم لڑیا سرنا کہہ دا نیر جی میں نے سٹڑنا سی تا نال دو کلو آمدہ بھی سٹڑنا سی ہاں بندہ خواب چی چوب دا رہی جا ہاں سی کہا ٹھیک ہے دوسرے دن سی آمدہ سٹے نیر چا تسلیم نے سٹنا ہی کو لگے پھر ایسٹڈیو نے کہا کہ نیر بند کر آکے بچوں آمدہ رہی تو دو کلو آمدہ کے لیے ایسٹڈیو نے نیر بند کر دی ہاں تو ایسٹڈیو بھی سردار اسی ہو کر آنے رہی شی رازین گیاں مجھے لینے ایک چوڑی سی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو بیس پچیس دن تیس دن ہے یہ بل آخر گزر جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی محلے میں رہنا ہے اسی خاندان میں رہنا ہے اسی گھر میں رہنا ہے وہ تلخیاں اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ وہ پھر حکومت کے پانچ سال ختم ہو جائے لیکن وہ تلخیاں نہ ختم میرا خیال ہے اگر آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہیں تو تلخی ہوتی نہیں جنید الیکشن تو فل گرم ہو گئی ہے حلالالا ہو گئی ہے بیسیں اور اپنا گفتگویں اور تو تو میں میں واوہ شروع ہو گئی ہوئی ہے اللہ خیر خریت سے الیکشن گیار دے میں تو ہر وقت یہ دعا کرتا تو تو میں میں اور بیسوں میں گرم ہو گئی ہے ایسے تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کا ابھی وہ مومنٹم نہیں بن رہا جو اس وقت جس کی تو وہ کو کی جا رہی تھی ابھی تو پارٹیاں جو ہے میرا خیال وہ آپس میں ٹکٹوں کے مسئلے پر باہم دستو گرمہ نظر آ رہی ہیں بالکسی ایسے ہی ہے نا ہاں جی ویسے یہ جو ترنے شرنے احتجاج دونوں تینوں پارٹیوں کی طرف سے چلو پیپل پارٹی کو بھی نال رلایا کرو یہ رہا ہلاشی رہی ہوتی ہے یہ بھٹو یہ اپنا پاکستان تاریخ انصاف پھر یہ متحدہ مجلس اعمل والے ایمکو ایم بھی آپس میں ابھی تک ٹکٹوں کے مسئلے آل نہیں کر سکتے ہیں سارے ہی روڑا تو پڑا ہوا ہے پورا مگر لوگ بھی نا جی اس دفعہ جو ووٹرز ہیں وہ بھی یا ہے رب یہ تو ہے جیسے پہلے تھا نون لیگ کلیج ماہ تھی اور تگڑی تھی اور لوگ اتنی بحث میں نہیں تھے پڑتے اب یہ پاکستان تاریخ انصاف بھی یور میں ہے اس لیے بحث زیادہ ہے اچھا یہ جو گرما گرمی اور بحث ہے جس کا میڈیا میرا حال انتظار کر رہا ہے وہ مطلب ابھی تک جس رنگ میں سامنے آ رہی ہے وہ تو کوئی زیادہ خوش آئین نہیں ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ لو گھروں میں دیکھ لو محلوں میں دیکھ لو خاندانوں میں دیکھ لو مطلب اگر کوئی ایک یا دو افراد جو ہیں وہ پی ٹی ای سے ہیں تو دوسرے جو دو ہیں وہ اگر نون لیگ سے ہیں تو وہاں پہ ایک عجیب قسم کی کشیدگی نظر آ رہی ہے عجیب قسم کی سرد میری نظر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے مرمی سے پہلے تھا نہیں ایسا نا اچھا مخالفتیں پہلے بھی ہوتی تھی حمایت بھی مخالفتیں بھی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس تفہہ جو اب جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے بتمیزی آہ بتمیزی کے علاوہ بھی جو دو چیزیں جو بنیادی طور پہ جو یہ ہارشنس جو ہے یہ جو ڈیٹرمنٹ کر رہی ہیں نا ان میں دو بہت اہم رول ہیں چیزوں کے ایک سوشل میڈیا جی سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب آپ کہلیں کہ اویرنیس زیادہ ہے یا پارٹسپیشن زیادہ ہے پہلے خموش رہتا تھا ایک بندہ لیکن اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاتھوں میں پارٹی کے جھنڈے ہوتے تھے اب ہاتھوں میں موبائل موبائل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے یہ کہ پہلے اتنی جو تھی نا اگر پورے کا پورا خاندان ایک طرف تھا پورے پورے محلہ ایک طرف ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ جی یہ محلہ جو ہے پیبلز پارٹی کا ہے یہ قومی طاعت کا ہے آہستہ آہستہ اب awareness کی وجہ سے یا due to certain reasons اب یہ ہو گئے کہ ایک ہی family کے اندر مطلب شوہر ایک جماعت کو vote دے رہے ہیں بیوی دوسری جماعت کو تو ایک طرح سے یہ خوش آئند بھی ہے یہ اپنے اپنے اجساروں کا حق بلتا ہے خوش آئند کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک ہے خطرناک ہے انہیں سنس کہ اگر وہ جو اظہار رائے ہے یا اختلاف رائے ہے اگر اس کا اگر سلیکہ نہیں ہے تو پھر یہ خطرناک ہے یا میرا خیال ہے کہ جس طرح چند بے وکوف لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ liberalism جو ہے یہ فہاشی کا نام ہے ننگے پان کا نام انہوں نے liberalism رکھا ہوا ہے اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ عوام کو ہم نے زبان دے دی ہے بولنے کے لیے ان کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے عوام کو کہ پائی جی گالی گلوچ کا نام زبان ملنا نہیں ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ بات کریں اور اس کو کنٹرول کر کے اپنے اخلاق کے اندر پھر گفتگو پچھلے ہفتے ہم نے ووٹرز کے اس ایٹیچیوڈ کو اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ اب امیدواروں سے پوچھنے لگے ہیں کہ حضور آپ پچھلے پانچ سال کہاں تھے کیوں تشریف نہیں لائے کیوں آپ کو پانچ سال بعد میرے دادا کی ڈیتھ یاد آئی ہے لیکن ساتھ ہی ہم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ اس اختلاف رائے میں بھی ایک سلیکہ ہونا چاہیے تحضیب ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ امیدواروں کے گریبان پکڑنے شروع کر دیں یہ بھی غلط ہے لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خاندان محلوں یا ایک گھر کے اندر جو مختلف آرہ پائی جاتی ہیں سیاسی حوالے سے یہ مطلب بحثیت مجموعی ہے تو قابل تحسین رویہ ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی رائے کے اظہار کا لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ تحضیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اگر باپ اور بیٹے کا اختلاف رائے موجود ہے اگر بیوی اور شہر کا اختلاف رائے موجود ہے تو وہ اختلاف رائے اختلاف رائی رہنا چاہیے اختلاف نہیں بن جانا چاہیے کیونکہ یہ جو بیس پچیس دن تیس دن ہے یہ بل آخر گزر جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی محلے میں رہنا ہے اسی خاندان میں رہنا ہے اسی گھر میں رہنا ہے وہ تلخیاں اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ وہ پھر حکومت کے پانچ سال ختم ہو جائے لیکن وہ تلخیاں ختم ہو میرا خیال ہے اگر آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہے نا جی تو تلخی ہوتی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے جس طرح اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے اور جیسا اخلاق ہمیں دکھایا ہے اس میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اختلاف رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کیسے سلوک کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا مظاہرہ وہ کائنات میں کسی پتھر بھی کھائے ہوئے ہیں اور کونے بھی پھینکے ہیں لوگوں نے اس کے باوجود اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اب ہو کیا رائے اصل میں سوشل میڈیا نے ہر بندے کو ایک پولیٹیکل انیلسٹ بھی بنا دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میری رائے ہے وہ حتمی رائے ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کسی بھی شخص نہیں کسی عزیزی کی کسی جنیت سلیم کی رائے بھی حتمی رائے نہیں ہو سکتی ہر کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے لیکن رائے کے اظہار کا سلیقہ ضرور ہونا چاہیے یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل آیا ہوئے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ زہر میں بجا ہوا تیر اپنے مخالف کو مارے اوہ یار میری پوست پر فلان نے کمنٹ کیا ہے تو میں نے اس سے زیادہ ہارش لفظوں میں سخت لفظوں میں اس کا جواب دینا ہے کہ اس کو جلا کے بھسن کر دینا ہے اس سے ہوتا کیا ہے اگر آپ پی ٹی اے کے ہیں اگر آپ نو لی کے ہیں اگر آپ ایم ایم اے کے ہیں اگر آپ ایم کیو ایم کے ہیں کسی بھی جماعت کے ہیں اور دوسرے کو اپنی رائے سے متاثر کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایسے لفظوں کا انتخاب کریں گے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی رائے سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا اپنے موقف پر مزید سختی سے جم جائے گا جتنی سخت زبان آپ استعمال کریں گے وہ اس سے دگنی سختی اپنے موقف پر پیدا کر لے گا ملکو ٹھیک بات ہے کافی سمجھدار آنی ہے سمجھدار ہوگی ہے کھوتے دی وائٹیں ہمیں شوگلن کٹ دے لیے ایسے تو پڑے پڑے لکھے آدمی ہے اچھا جی سینوہ میں ٹکٹوں کا شور دیکھا تھا میچوں کا ٹکٹوں کا شور دیکھا تھا یہ الیکشن کی ٹکٹوں کا شور سمجھ نہیں آیا کچھ نہیں جی یہ بھی اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بلیک ہو رہی ہے ایسے سینوہ میں ٹکٹیں بلیک ہو رہی ہو نا تو ہلا 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 ہوئی ہوتی ہے اب سیاسی ٹکٹیں بھی لگتا ہے بلیک ہوتی ہے اس لیے ہلا ہلا ہوئی ہے باہو جی میں اور عزیزی جب فلم دیکھنے جاتے تھے جتنا چاہے راشو میں کمیز اتار کر ٹکٹ نکال لاتا تھا کمیز ہی اتارتا تھا لوگ کا نہیں ہے تو اڑا لگتا تھا بہوووووووووووووووو overtا ج victories کمیز 걸�میت گیا ہے پیسو کے لے آتا تھا نی جی لائن جو بہت لمی ہوتی تھی راشو بڑا ہوتا تھا ڈانگیں سوٹے چل رہے ہوتے تھے یہ لوگ نہیں کیں نا سینومین کو کو یہ پھر کمیز کمیزتا تھا ہے جب據 تکڑے کی ویلی 됐دھرے ہیں وہو جو وہاں پہ تھے کھڑے ہوتے تھے لائنوں میں there ایک ٹکٹ میں دوزے اندر بھی اورور مووی اور باہر بھی ناظرین کیا مجھے لینے ایک چھٹی سی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ جی فلم سٹار شفقت چی میلی جگہ لیا ساتھ دو تسی کتنے میں ہوتی جگہ وہ جی ہوتی جگہ فلماتی کاسٹ ہو سکتے ہو میری تو پہلی فلم سینسر ہو گئی ہے میں دوچی کےڑی چی کام کرا ناظرین توہین عدالت کے الزام میں پانچ سال کے لیے انتخابی سیاست سے باہر ہونے کے فیصلے کے بعد نون لیگ کے رہنمہ محترم جناب دانیال عزیز صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے آئے ہو یار دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے کانفرنس میں تھٹھے بنا لی دانیال صاحب یہ کیا ہو گیا باہر زنیز صاحب یہی تو پریشانی ہے کہ جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا پانچ سال کے لیے آپ دیکھنے طرح کہ اس بات پہ بہن کر دیا ہے مجھے ناہل کر دیا ہے جو بات ہوئی نہیں ہے ہوئی نہیں ہے یعنی اس بات کے اوپر وہ میڈیا والوں نے باقاعدہ ٹون لگائی ہوئی تھی ٹون وہ ٹون لگنے کے باوجود انہوں نے میری ٹون نکال دی چلے سر کوئی بات نہیں اب آپ پانچ سال ٹون ٹون نہیں کریں ٹون چپ گھر کے بعد آجا دائرہا صاحب پانچ سال پر سیاست دی کریں گے تو کیا کریں گے یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں گا یا پانچ سال تھوڑے دی ہوتے پانچ سال ماشاءاللہ جڈہ کا ڈاکا دے تس سیتے پھر شکرگرد کھا دا ڈیپو چلا لوں گے نہیں زلوی ہونو کھا دا ہی نہیں رہی اچھے نا سر کھا دے ڈیپو کو چھوڑے بہتر گھنٹے سیکل تو چلا لیں گے نا اے آتیوں بہتر گھنٹے سیکل بہتر گھنٹے دے لانگ جانگے اے پانچ سال نے بھائی سارچی فلم سٹار شفکت چری میں لی جگہ لی جگہ لی جگہ لی جگہ لی جگہ کتنی ہو دی جگہ وہ جی ہو دی جگہ فلمہ دی کاسٹ ہو سکتے ہو میری تو پہلی فلم سینسر ہو گئی ہے میں دوجی کےڑی چی کام کرا کیا ہو گیا دانیال صاحب آپ پانچ سال کے لیے انتخابی سیاست سے باہر ہوئے سیاست سے نہیں اور ویسے بھی آپ کی مصروفیت تو رہے گی آپ نے اسی حلقے سے اپنی اہلیہ مطرمہ کو ٹکٹ بلوا دیا ایک ہڑی مصروفیت تذہیر ہے کیوں اہن نہ دیکھا تھا میں نے گسہ نہیں لگا تو آٹیکل نے اگلا ہاتھی بھی نہیں وہ بیگم صاحبہ نے اگر سیاست میں حصہ لینے تو میرا ساتھ کیا کام ہوگا جی کیوں آپ سپورٹ کریں گے جنیال صاحب کہا میں نواز شریف کو سپورٹ کرتا رہا ہوں اب میں بیوی کو سپورٹ کروں کتے میں نون لیگ دا علم چکے اور میں بیوی دا پرس چکا دانیال صاحب آپ مقامی سیاست کے حوالے سے ایک عجیب مخمسے میں ہے مخمسے جنیدی سیاپے جپسے ہیں سیاپہ یہ ہے دانیال صاحب کے لیے کہ دانیال صاحب نے جو قومی سیمبلی کی نشیست تھی وہ تو اپنی اہلیہ کو دلوا دی لیکن قریبی حلقے میں ایم پی اے کی سیٹ پہ دانیال صاحب کے والد جو بہت پرانے سیاستدان ہے چوزی انور عزیز صاحب وہ نون لیگ کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اے اب بھائی دی بادوانا لی میں نے آہل ہویا جی سجن صاحب آپ کو سزا بھی ہوئی ہے عدالت برخواست ہونے تک دیکھو نا صاحب کچھ نہ کچھ ہو رہی سی میں تاہیتے لیٹ آیا ساں میں تراہی ڈرائیور نو کہندریاں اولی چلاہتے نو کادیاں موجاں چڑیئے بس جو تو اللہ لو ہریوں میں کرو نکلے ہیں چلے ہیں صاحب تے واحد دن سی ہار اشارہ کھلا مل رہے ہیں کوئی اشارہ باندھی نہیں دوڑا ہی جا رہے ہیں خیروں نو کیاں میں کوئی کال سنو او بیٹا سہیڑھا لگڑی لا کہندریاں کی ہوئی ہے میں کس ٹپنی ویب چھے پینچر تے نہیں کہندریاں کی ٹائر تے کوئی پینچر ہوئی ہے ہی نہیں تے کادلی تے کنسٹر بڑی اور میں کہے بیٹے ہے تیاتن دے لہا اتر کے وہ کس ٹپڑی چیک رہی ہے نس کے جاگے چیک کر کے فٹات آگیا اور میں کہہ بیٹا آرہ ہم نل چیک کر رہے ہیں سارا ٹائر پھیر کے بیگ بیچ کوئی کلتے نہیں چوبے یا کہتا ہے جی نہیں چی نہیں نہیں چوبے یا میں کہا باز فیراجی میری سیاستہ چھوپ کی ہی کیلو اوہ یا عدالت چا پہنچے ہیں ناری پاس سیاست پینچر کر دی اچھا دائنیل صاحب یہاں بیٹھ کے آپ تڑپ رہے لیکن کل آپ نے عدالتی فیصلے کے بعد اس کا خیر مقدم کیا تھا آپ نے کہا تھا میں قبول کرتا ہوں آتی نہ کرتا تھا پھر پائیں دیس سال ہو جانے ہری جنہیں سب بس کرتی ہو خدا دانا آجے اتا دیر کے دوستہ نہیں چک چکا کہ منوی تو تک بھی جاتی تو دالت جاندہ بہت سونا لگنے باہر نکلدہ بہت سونا لگنے تیز سے سوردہ بہت سونا لگنے اے جنہوں میں نایا ہے لو کے باہر نکلیں اور جنہیں بھی داداں دیرنا لے سن ایک نیچے میں نظر آیا کہہ رہا ہے آپ کی اہلیا لڑیں گی آپ محنت کریں گے وہ جیت جائیں گی آپ بھی امین میں ہوں گے نا نہیں تو لڑنا اہلیا نہیں ہے تو پاس میں کونسی محنت کروں جی وہ جب تقریر کریں تو میں مائک پکڑ کے رکھوں گی ویسے بھی جب وہ جیت جائیں گی تو وہ جیت جائیں گی میں تھے آر گئے ہیں اور پھر جب اہلیا میں نے بن گئی تو میرا کیا فائدہ ہے مجھے تو مسئیبر پڑ گئی نا انہوں نے کہنا میں ہی سلاس پر جا رہی ہوں آپ میرے ہان تک ٹینڈے پکے ہو اور میں نے جانتی نہیں میں نے ٹینڈے نہیں پکانے میں بزاروں لیا نہیں پکے ہیں بے چلو سارہ جی پانچ سائل ہوں نے نکلوں گا آج نے نہیں پنا göra نینا ہوں نے مڈا مقضی چولہ і جب مڈا خوندہ مڈا خددہ مڈا خوندہ تھا اس کے دو دے گئی میں اس عمر میں آپ گھر میں بھائید مراد والا پیانو رہا کھلے اینا پھول کلیاں دے میں ہی لی اسے اللڈ جائے خشبوں نے جن میں لبناماؤں کیا بات یہ دلوں بھائیدی ہے تو فیر ہی بندہ سریلاں بھائی بہت اچھے دانیال صاحب چار پندھ گانے ہو اور یاد کر لو تو اٹھے پانسا لنگ رنگ رنے ہنے ہی نکلنے ہو پانچ سال ہے بڑے بڑے گلوکار ایک گانے ہوتے پانچ سال کٹ دیں گے فیسے سار جی پوزیشن کیا اب پوزیشن کیا ہوں نہیں ہے جی اسی سال بعد جرمنی ٹورنیمنٹ سے باہر ہو گیا اور میں نے پانچ سال بعد ہی کٹ سٹی ہے نہیں وہ آپ کے ہلکے کی پوزیشن پوچھ رہے ہیں اچھا 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 میں نے کہا وہ شاید بات یہ ہے کہ ہلکے میں لوگ بڑے سخت پریشان ہیں سارا شکر کر سویردہ میرے بھو ایک گیا آگے بیٹھا جی ہاں جی منو کہندر خبردار جی تسی اپیل کی تھی سار جی انہاں کے انہاں لوگ ایک کہنیو ایک آقا پیار کر دے لے وہ کہندر جیت کے فیر اسلام آبات رجاؤ گا یہ تھی رفو ناظرین یا مجھے میں نے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جو سیانے ہوتے ہیں نا وہ جب جو بندہ جیت جاتا ہے نا اس کے ٹول میں مخالف بھی آکے مکس ہو جاتے ہیں بلکہ کئی لوگ پوچھتے ہیں ران ہو کے کہ شاہ جی تو سی دینات ہے خلاف کھلوتے ہیں جو کر دیا ہونے جیت گیڑے تو ٹھیک ہے پیس اجھے بھائی جن آج چونکہ انتخابات کا موسم ہے اس لیے ہماری بدتعذیبیوں کا بھی یا زیادہ تر بدتعذیبیوں کا تعلق بھی انتخابات سے یہ ہے بہت اچھی بات ہے انتخابات میں بھی بہت سی ایسی بدتعذیبیاں نظر آتی ہیں بے اصولیاں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ اغلامی نسکون کا گوئی رہے جو آپس کی جو رنجشیں ہیں دشمنیاں ہیں اس کا تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ بھی ایک بدتعذیبی کے زمرے میں بھی آتا ہے اس میں بدتعذیبیاں کسی یہ بھی ہوتی ہے کہ گلی ملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کریں ہی کرتے ہیں لامدیاں جانتے ہیں ہمیں وہاں الادیتی اور وہ پھر وہ پوزیشن بن جاتی ہے جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی اچھا ایک بدتعذیبی یہ کی جاتی ہے جس سے کمو بیش ہر شخص کا پالا پڑتا ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس بدتعذیبی کا کہ اس کے گھر پہ پوسٹر عویزہ کر دیے جاتے ہیں یا اس کے گھر کے باہر چوکنگ کر دی جاتی ہے یہ ضرور ہوتا ہے اب کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ اس شخص نے ہزاروں روپے خرچ کر کے ہو سکتا ہے پچھلے مہینے گھر پینٹ کروایا ہو اور امیدوار صاحب نے وہاں پر بڑی فتح کے جھنڈے گاڑ دی ہو دس اکٹھے پوسٹر لگا گیا ظاہر ہے جب پوسٹر اکھڑتا ہے تو ساتھ اس کی کلی سفیدی ہے وہ بھی اکھڑتی ہے اگر وہاں ان کے کاکے کی اگلے جمعے شادی ہوتی ہے بیلکل ہو سکتا ہے وہ وچارہ کٹنگ چھٹنگ کرا کے پھر رہا ہوتا ہے اور رو ہی رہا تھی وہ وچارہ اپنا تھریٹنگ تھروٹنگ بھی کرا رہا ہوتا ہے تو اس کا دیوار کا سارا جو ہے وہ چونہ تھریٹنگ ہو جائے تو وہ برا لگتا ہے اسی حوالے سے بیننر بھی بہت زیادہ لگ جاتی ہے باری صاحب ایک سنسے کا پھاڑ بھی دیتے ہیں پوسٹر میں پوسٹر پھاڑ کے بھی لڑائیاں کرتے ہیں پوسٹر پھاڑ کے نہیں پوسٹر پھاڑ نا وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں بارلے ملک میں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں کامیابی عطا فرمائے اپنا جو بیننر لگاتے ہیں نا جی وہ بجلی کی تاروں یہ کیبل کی تاروں کے ساتھ بھی کئی بانج جاتے ہیں یا ان کے انگے خطرناک جہاں بیننر لگا دیے جاتے ہیں جسے کئی دفعہ بجلی کی تارے سڑنے کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر جو باندھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی خطرناک پوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر الیکشنوں کے بعد وہ لٹکے ہوتے ہیں کئی کئی مہینے پر ہاں جی ہاں جی کئی کئی مہینے ادھر گاندھ پڑا رہتا ہے یہ سارا کچھ لپیٹنا بھی امیدواروں کی ذمہ داری ہے اچھا حزیزی ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ کیونکہ آپ بھی بڑا اچھا ڈانس کرتے ہیں جو الیکشن ہار جاتا ہے اس کے گھرانگے ڈولپ جاتے ہیں زیادہ تمہ لڑاتے ہیں یہ بڑی بری بات ہے اس بات پہ بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوتے ہیں اور ہمارے دہی کلچر میں تو نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ جو سیانے ہوتے ہیں وہ جب جو بندہ جیتے جاتے ہیں اس کے ٹول میں مخالف بھی آگے میکس ہو جاتے ہیں بلکہ کئی لوگ پوچھتے ہیں احران ہوگے کہ شاہ جیتے ہیں خلاف کلوتے ہیں اچھا ایک اور بات تہذیبی جو نیر آتی ہے اکثر جہاں جہاں پہ بھی الیکشن کے امیدواروں کے دفتر بنے ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں سپورٹروں کی طرف سے گلیدے ویچ کرسیاں ڈا کے سارے تو ہوتی ہیں کڑتے پا کے بیٹھے ہوتی ہیں جہاں سے بیبیوں پہنوں کیا گویر جو ہے وہ مشکل ہو جائے ہیں اس لیے گیارش یہ بھی ہے کہ اپنا جیڑی سیاستیں اور یہاں لپیٹھ کے تو کاند نال لاکے رکھو جس طرح سبلی چھل کے تو چھلنا نہیں کاند نال لاکے رہا ہے جوں جوں الیکشن قریب آتا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ٹیپ ریکارڈر یا سپیکر لگا ان کے آواز بھلاند ہوتی رہا ہے کوئی ازاز نہیں ہوتا کہ یہ مطلب محلے داری آئیشی علاقہ ہے الیکشن پاکستہ ہو رہا ہے گانے ایڈیل آئے ہیں ہم سب میں سے شکل میں سے اگر کوئی جنوریلی جینئس بندہ ہے تو وہ شکل سے لگتا ہے ایمان سو بیٹھلا کے دیکھو ہمارا ایک اور بات تہزی بھی کئی کر کرنا بھی یلوری ہے کہ یہ جو وڈے وڈے جلسے ہوتے ہیں جب وہ جلسے ختم ہوتے ہیں تو اتھے ولی میں نالو بہت ہی ہیں ہڈیاں پھئی ہیں ہڈیاں ہوں ہڈیاں ہی ہو گئی ہیں نا فیول ادھر جو گاندہ پڑا ہوا ہے یہ جو جوس کے لفافے اور فلانٹر مکان یہ بھی فری ہے جلسہ کرانے والوں کا کہ بعد میں گراؤنٹ کی یا سڑک کی صفائی کرتے ہیں اچھا امیدوار جو ہے وہ ایک اور بات تہزی بھی کا ارتکاب یہ کرتے ہیں کہ اپنے سٹکرز اور پوسٹرز بغیر پوچھے کسی بھی گاڑی پہ چسمہ کر دیں وہ گاڑی پہ بندہ سٹکر لگا وہ اس کو اتارنا کارے دارد ہے حسان کام نہیں ہے ہاں جی اور وہ جو شٹکر ہوتا ہے وہ گاڑی کو ایسے چمڑ جاتا ہے جیسے ایم او دینی فساد کو چمڑا ہوں یہ بھی بات تہزی بھی ہے نا کسی کے پوسٹر پہ پوسٹر لگانا اور بینر پہ بینر لگا دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کمیز تکمیز پال دے اچھا ایک اور بات تہزی بھی میں سمجھتا ہوں ہے وہ بھی کچھ سادی چیز نہیں ہے آپ جب دور ٹو دور اپنی مہم چلاتے ہیں تو آپ پندرہ وی بندے رلا کے ساتھ اور رلتے ہیں یاہی رب اچھے معزز کارٹن دینے تو شوہے بہتے ہیں وہ آپ ملا کے تو اگلے کے دروائے کھڑکا کھڑکا کے تو ان کو اپنا بوٹ کا کہہ رہے ہوتے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے سیمنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں نا یہ دروائیاں کھوڑکے ویسے ہی ڈر جان دے یالہ خیر کر یہی نیڑے کدھر آگئے اور خواتین گھر میں ہوتا ہے بچے گھر میں ہوتے ہیں بچیاں گھر میں ہوتی ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں بھی تہزیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اول دے جاؤ دو ترہ جنے تو انوکڑا کو کتھا پہ یا نہیں شہروں میں تو لوگوں نے سبالہ گیا ہوتا ہے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں خاتونے خانہ اکیلی ہے اور وہ دروازہ کھولتی ہے وہ نہیں بات سننا چاہتی لیکن امیدوار اور اس کے ساتھیوں کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے ضرور آپ کو بات بچی بات تو سن لے آپ کا خاتم ہو بچی بچی آپ کا ناوکر جناب بچی اندروں کہتی یہی راکھ لے یا ناوکر جاؤ نہیں نہیں بچی آگے سے یہ کہتی ہے کہ میرا ناوکر تو گیلس پین کے حسبحال کرنے چلا گیا ہے ہویا سیدھے سونے نہیں سکتے ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال اور آج کی پیاری بات یہ کہ اگر کوئی آپ کا دوست یا اپنا آپ سے اس غرور پر ناراض ہے کہ آپ اس کو منا لیں گے تو اس کا غرور ٹوٹنے مت دیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ